اگر آپ یورپین کنٹریز کے ورک پرمٹ اور اپائنٹرمنٹ کا ویٹ کرتے کرتے تھگ گئے ہیں اور آپ نے بہت سے پیسے آلیڈی اس میں ویسٹ کر دیئے ہیں یورپین کنٹریز کے ورک پرمٹ اور اپائنٹرمنٹ پر تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ جو کنٹری میں آج آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ کنٹری آپ کو صرف اور صرف دو ماہ میں ٹی آر سی دیتا ہے اور وہ بھی ویزا آن آرائیبل کے ساتھ یس فرنڈ اگر آپ یو ای کی ریزیڈنٹ ہیں اگر آپ یو ای کا ایمیرٹس آئیڈیا آپ کے پاس ہے یو ای میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ کنٹری ویزا آن آرائیبل ہے اور ویدن ٹو منت پانس ٹیک کے بعد آپ لے سکتے ہیں ٹی آر سی وہاں کی تو آپ کو نہ ہی کسی افائنٹرمنٹ کے ضرورت ہوگی اور نہ ہی آپ کو لانگ ٹرم ویٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی آپ کو ورک پرمٹ کے ضرورت ہوگی تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا میں آپ کو کمپلیٹ ایکسپلین کروں گا کس طرح سے آپ اس کنٹری میں موب ہو سکتے ہیں ویدھ ٹی آر سی ویدھن ٹو منت ویدھن ٹو منت ٹی آر سی لے کر آپ اس کنٹری میں کس طرح سے موب ہو سکتے ہیں ویزا آن آرائیبل کے ساتھ تو فرنڈز جو کنٹری ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جارجیا جارجیا ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ انقریب کچھ ایر سے بعد شینجن کنٹری کا پارٹ بننے جا رہا ہے شینجن کنٹری میں داخل ہونے جا رہا ہے جو کہ آرریڈی ٹوونٹی سیون کنٹریز ہیں شینجن اس کا حصہ بننے جا رہا ہے تو یہ اس ٹائم بہت ہی ایک گولڈن اپرچنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو یوئیز ہیں جو کہ گلف کنٹری سے موب ہونا چاہتے ہیں ورک پرمیٹ پر یا ٹی آر سی پر یورپین کنٹری کی ٹی آر سی پائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کم سے کم پرائیس میں منیمم پرائیس میں منیمم بجٹ میں اگر آپ کسی یورپین کنٹری موب کرنا چاہتے ہیں اور بغیر کسی ویڈ کے اس میں دیفنیٹلی آپ کو ویڈ کی ویڈ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ویز جا آن آرائیول کے ساتھ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ آسانی سے جا کر آپ اپنی ٹی آر سی اپلائی کر سکیں گے تو آپ کو نہ ہی کسی اپائیمنٹ کی ضرورت ہوگی آپ کو نہ ہی انتظار ہوگا نہ ہی آپ کو بہت کچھ ایکسٹرا یہاں پر پی کرنا پڑے گا آپ آسانی سے ویڈن دو منت یہاں کے ٹی آر سی حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں ٹی آر سی کے بعد آپ وہاں کی پی آر سی پرمنٹ ریزنس اور اس کے بعد وہاں کی نیشنلٹی حاص کر سکتے ہیں اور اگر آپ اگر آپ ارادہ آگے موف کرنے کا ہے تو آپ وہاں سے مزید یورپین کنٹری میں موف کر سکے یوئی میں اور اسپیشلی گلف کنٹریز میں ڈیلیوری کی جاپ کر رہے ہیں ڈیلیوری کمپنیز کے ساتھ جاپ کر رہے ہیں جن کے پاس ڈائیونگ لائسنس ہے کار کا یا موٹروائیک کا تو اسپیشلی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے ان کے لیے بہت زبردست اپرچنیٹی ہے ایک ایسے کنٹری میں جو کہ بہت قریب بہت انقریب کچھ عرصے کے بعد یورپین شنزن کنٹری کا شنزن کنٹری کا پارڈ بننے جا رہا ہے اور اس طرح وہاں پر بہت اچھی افیشلیٹی ہے وہاں پاس جاپ کی تو اگر آپ یوئی اگر آپ یوئی کے ریزیڈنٹ ہیں قطر بہرین سعودیہ کہیں پہ بھی آپ جاپ کر رہے ہیں سپیشلی دیلیوری کی جاپ کر رہے ہیں اور آپ کی ایڈیوکیشن انٹرمیڈیٹ ہے ٹین پلس ٹو اگر آپ نے ٹین پلس ٹو کر رکھا ہے اگر آپ کی انٹرمیڈیٹ ہے ایف ایف ایسی پاکستانی سٹینڈیٹ کے مطابق اگر آپ کی یہ ایڈیوکیشن ہے تو آپ آسانی سے اس کنٹری کی ٹی آر سپلائی کر سکتے ہیں اپنے کنٹری میں رہتے ہوئے اور اس کے لیے آپ کو کوئی لمبا ویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے آپ نارملی دوسری کنٹریز کے بارے میں سنتے ہیں پولینڈ یہ تمام کنٹریز کی اپوائنٹمنٹ ملنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے پروسس بہت لمبا ہوتا ہے ریجیکشن کی چانس ہوتے ہیں لیکن آج میں جس کنٹری کو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کنٹری میں ریجیکشن کی چانس بہت ہی کم ہے کیونکہ آپ کو آرہی اس کنٹری کا ویزا آن آرائیول مل جاتا ہے اسپیشلی یو ای کے ریزیڈنسی پر اگر آپ پاس یو ای کا ریزیڈنس کارڈ ہے ایمیلی سائیڈی ہے آپ یہاں پر ریزیڈنس ویزا پر ہیں تو آسانی سے آپ اس کنٹری میں ٹی آر سی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ وہاں جا کر آسانی سے اپنی ٹی آر سی ا اپلائی کر سکتے ہیں سٹڈی بیس پر وال فرنڈس تو آہ بات کرتے ہیں اس کنٹری کے بارے میں جس کنٹری کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جارجیا جارجیا آپ کے لیے ویزا آن آرائیول ہے سپیشلی یو ای ریزیڈنس آہ یو ای ریزیڈنس کے لیے جو کہ لوگ یو ای میں مقیم ہیں ان کے لیے جارجیا ویزا آن آرائیول ہے اور یہ انقریب کچھ عرصے بعد یہ بننے جا رہا ہے شنزن کنٹری کا پارٹ بننے جا رہا ہے اور اس سے آہ اس سے آپ کے لیے اور اس ٹائم یہ بیس ٹائم ہے اس کنٹری میں مو ہونے کا کیونکہ اس کے بعد جیسے ہی کنٹری شنزن کنٹری کا پارٹ بن جائے گا تو اس کے رول چینج ہو جائیں گے ویزا پروسس بہت دی سٹرک ہو جائے گا سپیشلی پاکستانی نیشنلیٹیز کے لیے نیشنلیٹیز کے لیے اس کے علاوہ دوسری نیشنلیٹیز کے لیے چیز تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گی انڈیا اور بنگلہ دش کی طرح نیشنلیٹیز کے لیے یہ ڈیف ایرپین کنٹری کی طرف اور آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ ینگ ایج میں ہے پرونٹی سے ٹونٹی فائیو اور تھرٹی فائیو آلموس اس ایج میں ہے تو یہ بیس ٹائم آپ کے لیے شنجین کنٹری کی ٹی آر سی اپلائی کرنے کا اور اس میں سب سے بیس چیز ہے کہ آپ کو ویٹ کرنے کے زورت نہیں ہوگی آپ یہی سے بیٹھے ہوئے اپنی آہ سٹرڈی ویزا جو کہ آپ سٹرڈی ویزا کسی اچھی امسٹی میں آپ ایڈمیشن لے کر سٹرڈی ویزا اپلائی کر سکت ہیں اور ٹی آر سی ملنے کے بعد آپ نہ کہ وہاں پر جاپ کر سکتے ہیں جازیہ میں بلکہ آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں اس کے بعد تو یہ چیز اس کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کے لیے آپ نے پروسیجر کیا ہوگا اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ سے مزید نیکس کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو یہ ویڈیو بیسکلی انٹروڈکشن ہے آپ کے لیے ایک راستہ ہے آپ کے لیے تاکہ آپ یہ یہاں سے آسانی سے کم بجٹ میں اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں یہی سے موو ہو سکیں ہیورپین کنٹریس کے لیے تو ویل فرینڈز اس ویڈیو سیریز کو پورا دیکھئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر آنواری ویڈیو ٹائم پہ مل سکیں